اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے سید مصطفی زہدی کی ایک نظم شریک حیات تیری مقدس جبی پہ میں نے سہر کی پہلی کرن کو دیکھا تیرے لبوں کی حلاوتوں میں سپردگی کی لگن کو دیکھا لطیف مانوس سادکی میں رچے ہوئے بانکپن کو دیکھا تجھے تو وہ دن بھی یاد ہوں گے جب آپ کہتے ہوئے بھی تجھ کو میں ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہو تجھے تو وہ دن بھی یاد ہوں گے جب ایک تجھے جیتنے کی خاطر میرے خرد نے میرے جنونے ہزار بدنامیاں خریدی ہزار دیر و حرم سے گزرا گداگروں کے کرم سے گزرا خدا برطر کی سرزمینیں سماج بن کر قدم قدم پر میرے لیے سو قفص سجائے ببول کے راستے بنائے اب ان کے نام میں کیا گناہوں اب ان کے نام میں کیا گناہوں جو خیر سے تھے سماج دشمن مگر جو سب سے نظر بچا کر سماج کے پاؤں چاٹتے تھے نئے اجالے کے گیت گا کر سہر کی شہرک کو کاٹتے تھے اور اس سے بڑھ کر ستم ذریفی ہمارے اہد جدید میں بھی غزل کے محبوب کی روایت اٹل حقیقت کے روپ میں تھی تجھے بھی میں نے اسی میں دیکھا تجھے بھی میں نے اسی میں پایا مگر زمانہ بدل رہا تھا دماغ تبدیل ہو رہے تھے نگاہ کو نور مل رہا تھا شعور پر دھار آ رہی تھے بفیض تقدی سے جذب محکم گزر گئے دن مصیبتوں کے اب اس پرسرار چاندنی میں سیاہ کرنے چھپی نہیں ہیں یہ نرم مصرے یہ تیز فقرے تیرا قلم ہے جو لکھ رہا ہے یہ جو یہ کی لطیف خوشبو تیرے ڈپٹے سے آ رہی ہے تیرے تخیل کی انجمن میں میرا تخیل چمک رہا ہے تیرے تصور کے باکپن میں ہمارا بچہ ہمک رہا ہے تیرے تصور میں چاند بر کر ہمارا بچہ ہمک رہا ہے مصطفی زیدی سے مجھے بہت لگاو ہے اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ مصطفی زیدی اسے کچھ میرے والد کا بھی تعلق رہا ہے اللہ جنصیب کرے دونوں کو مگر اس نظم میں مصطفی زیدی کا موضوع سخن شریک حیات رہا ہے جس کے بارے میں میں نے شاید شاید ہی کوئی شاعری پڑھی ہو اور اگر اس شاعری پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سب ان کیفیات سے گزر چکے ہیں شادی شدہ افراد یہ جو ابتدائی ایام ہیں ان کا بیان جس خوبصورتی سے مصطفی زیدی کر رہے ہیں یہ جب آپ کہتے ہوئے بھی تجھ کو میں ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہو تیرے لبوں کی حلاوتوں میں سپردگی کی لگن کو دیکھا لطیف مانوس سادگی میں پھر جیسے ہمارے مسائل ہوتے ہیں سب راستے میں اڑنگے لگاتے ہیں مگر مصطفی زیدی نے غزل کے محبوب کی روایت کے اطل حقیقت کے روپ میں تجھے بھی میں نے اسی میں دیکھا یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ اپنے شریک حیات کو وہ شائری کے دنیاوی محبوب کے روپ میں دیکھا اور جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے ہیں وہ فیض تقدیس جذب محکم یہ نرم مصرے یہ تیز فقرے تیرا قلم ہے جو لکھ رہا ہے ہماری اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے اور تیرے تصور میں چاند بن کر ہمارا بچہ ہمک رہا ہے تو ایک نئی زندگی ہمیں میں اور تو سے ہم میں تبدیل کر دیتا